اب تک اگر آپ سعودیہ میں وی پی این استعمال کر رہے تھے یا کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو استعمال کرنا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ کسی بھی بندے کو کسی بھی صورت میں وی پی این استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ پہ جرمانہ ہو سکتا ہے ایک میلین ریال کا اور اس کے علاوہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے یا کسی طرح کے بھی جو وی پی این کے متعلق قانون ہیں وہ آپ پہ لاغو ہو سکتے ہیں اگر آپ وی پی این استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وی پی این یہاں پہ کیوں بلوگ ہوئی ہے اور کون کون سے بندے وی پی این کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویٹس اپ استعمال کرتے ہیں ویٹس اپ پہ اپنے گھر میں بات کرتے ہیں تو ویٹس اپ پہ کس طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں جس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو کوئی جرمانہ نہیں پی کرنا پڑے گا کوئی فائن آپ پہ نہیں آئے گا بس آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے بس یہ معلومات دوسروں تک پہنچانی ہے تاکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وی پی این استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے بڑے فائن سے بچ سکیں وی پی این سعودیہ میں کیوں بلوک ہے اس سے پہلے بھی بہت سی نیوز آئی ہیں وی پی این بلوک ہو چکی ہے وی پی این استعمال کرنے کے لیے یہ جرمانہ ہے وہ جرمانہ ہے لیکن اس طفح زیادہ سختی ہو چکی ہے وی پی این استعمال کرنے کے بہت زیادہ نقصان ہیں اس وجہ سے بلوک ہے دیکھیں جب بھی آپ وی پی این استعمال کرتے ہیں آپ کی جو لوکیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے جو بھی وی پی این کا کریئٹر ہے وہ آپ کی پرسنل انفرمیشن آپ کے بینک اکاؤنٹ آپ کے ڈیبٹ کارڈ آپ کے کریڈٹ کارڈ کی انفرمیشن چوری کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بہت سے نقصان ہو سکتے ہیں وی پی این استعمال کرنے سے اسی طرح اگر کوئی بندہ وی پی این استعمال کر کے کسی دوسری کنٹری کی انفرمیشن چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بندہ سعودیہ میں وی پی این استعمال کر رہے اور اس کا استعمال بھی غلط کر رہے کہ کسی کی ویب سائٹ کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے کوئی ڈیٹا چوری کرنے کی یا یہاں سعودیہ کی کوئی معلومات کسی دوسری کنٹری میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے اور ایسی صورت میں وہ پکڑا جاتا ہے تو اس پہ ایک میلین ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی کوئی بندہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا آپ نے وی پی این کو استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ وی پی این استعمال کریں تو یہ اتنا کوئی ایشو اور مسئلے والی بات نہیں ہے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو آر ریڈی پتہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کے موبائلوں میں وی پی این ہے اور وہ وی پی این اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر اپنے رشتہ داروں سے بات کر سکیں بہتر تو یہ ہے آپ نے جب بھی وی پی این کو انسٹال کریں اپنے گھر بات کرنے کے بعد وی پی این کو دوبارہ سے ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کو ان انسٹال کر رہے ہیں پھر جب آپ نے بات کرنی ہو پھر اس کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے وی پی این آل ریڈی پلے سٹور پر بلکل فری ہے یہ طریقہ ہے بہتر اس طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ وی پی این استعمال کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ پہ زیادہ جرمانہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ بات کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا کریں خاص کر ان بندوں کو زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے جو کسی مال کے پاس رہتے ہیں یا کسی بڑی بڑی مرکیٹس کے پاس رہتے ہیں اور ان کا وہاں پہ آنا جانا ہے یا آپ کسی بینک میں جا رہے ہیں یا کہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں کسی گاڑی میں بس میں کسی وقت بھی چیکنگ ہو سکتی ہے اور مجھے کچھ میرے دوستوں نے بتایا کہ بڑے بڑے جو شہریں ان میں آر ریڈی تفتیش لگ چکی ہے تو دیکھیں بعد میں جو آپ نے اتنا زیادہ فائن پے کرنا ہے ایک نارمل بندہ جو یہاں پہ ورکر ہے وہ تو اتنا بڑا فائن ساری زندگی یہاں پہ کام کر کے فائن نہیں دے سکتا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وی پی این استعمال نہ کریں اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس کے ذریعے کریں اس کے علاوہ ویٹس اپ پہ آپ بات کریں اور اس کو انسٹال کر دیں اور کتنی اپلیکیشن ہے پلے سٹور پہ آپ ان کے ذریعے اپنے گھر بات کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ وی پی این سے بچ سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو وی پی این کا سیلر اکاؤنٹ بناتے ہیں اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے دوسروں سے پیسے لے کہ ان کو فری ای ڈی جو دیتے ہیں سیلر اکاؤنٹ والی آپ ان سب سے بھی کوئی رابطہ نہ رکھیں کیونکہ اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بھی پکڑے جا سکتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ فی الحال آپ وی پی این کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں بعد میں جب تھوڑی بات پرانی ہو جائے گی تو چلے دیکھ لیں گے لیکن فی الحال مناسب وقت نہیں ہے وی پی این کو استعمال کرنے کا آپ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں میرا کام تھا صرف آپ کو بتانا اس سے زیادہ میں آپ کو اور اس وی پی این کے بارے میں کچھ ضروری بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں تو ویڈیو آپ دوسروں تک لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کے بھی مجھے